کتنے ہی بڑیا آلو بن کے تیار ہوئے ایک دم سوفٹ موں میں گھل جانے والے دم آلو بن کے تیار ہوئے ہیں ریسٹرنٹ جا کر دم آلو تو آپ نے کئی بار کھائے ہوں گے لیکن ایک بار اس طریقے سے دم آلو بنائیں گے تو ہمیشہ گھر پر ہی بنا کے کھانا پسند کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کے یہ ہمارے آلو بن کے تیار ہوتے ہیں دم آلو بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے تو زیادہ انتجار نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں یہ مجدہ دم آلو بنانا لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے ریکیسٹ ایک چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کا جرور بجا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہاں پہ یہ دیکھیں ابلے ہوئے دم آلو لیے ہوئے ہیں ان کو پہلے اوبار لیا تھا میں نے اب 500 گرام کے قریب یہ آلو ہیں آلو دو سائج کے ہوتے ایک بڑے ہوتے ہیں سپرک کر دوں گی تاکہ مسالہ جو ہم دم آلو بناتے ہیں تو ان کے اندر تک جائے اور بہت ہی تیسٹی لگے یہ کھانے میں آلو ہمارے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک کڑاہی لیے میں نے اس میں ڈالوں گی سرسوں کا آئل سرسوں کا آئل میں یہ اچھے بنتے ہیں سرسوں کا آئل ڈال کے اس میں حلدی ڈالی ہے میں نے حلدی میں نے حلدی میں نے حلدی میں نے کس میری لال میچ اور میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اب ان مسالوں میں ہم اپنے جو آلو ہم نے پرک کر کے رکھی ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور ان کو سیلو فرائی کر لیں گے آپ ان آلو کو گریبی میں اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں ایسے ہی بینہ سیلو فرائی لیکن سیلو فرائی کریں گے تو اس سے ان کا ٹیسٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ دم آلو جو ہے ہمارے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اور ایک اوبالتے وقت بھی ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو زیادہ اوور کوک نہیں کرنا ہے ہم نے اوبالتے وقت نہیں تو اس سے دم آلو اچھے نہیں بنتے ہیں زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے آلو تو یہ دیکھیں ایک سیٹی لیا کر ہی ہم نے ان دم آلو کو اس طرح سے تیار کر کے ہم نے لے لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے دم آلو میں اچھا سا کلر آ چکا ہے بہار سے تھوڑی لیئر بن چکی ہے اب ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو نکال لینا ہے جن کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکالتے ہوئے ہم نے ان کو الگ سے رکھ لینا ہے اب یہاں پہ یہ ایک پلیٹ میں ہم کچھ مسالے لیں گے دھنیا ہے بڑی رائچی ہے دالچینی ہے دو سابت لال مرچ ہے اور ایک تیج پتہ ہے اور سات سے آٹھ یہ ہم نے کالی مرچ لی ہوئی ہے ان کھڑے مسالوں کو ہم نے آئل میں اس طرح سے ایک دو منٹ کے لیے اس طرح سے فرائی کر لینا ہے دھیان رکھنا ہے ہمارے دمالوں میں یہ دیکھیں دو سے تین منٹ میں نے ان کو بھون لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں دو میں نے پیاج اس طرح سے سلائسز میں کاٹ کے تیار کر لیے تھے وہ ایڈ کر دوں گی ان پیاج کو بھی اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے تھوڑا سا جیدہ نہیں تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کرنا ہے ہم نے ان پیاج کو بھی اب سات کے ساتھ ہم نے چار سے پانچ لہسن کی کلینس میں ایڈ کر دی ہیں پانچ چھے ہم نے یہ کاجو ڈال دی ہیں اس میں کاجو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری گریوی جو ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے گریوی اور اس کا ٹیسٹ بھی ہماری گریوی کا بہت اچھا آتا ہے تین سے چار میں نے یہاں ٹماٹر سلائسز میں کاٹ کے لے لیے ہیں ٹماٹر بھی ڈال کے ہم نے ان کو بھوننا ہے دو ہری مچ ڈال لی ہے اس میں یہ دیکھیں دو ہری مچ ڈالنے کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے میں نے نمک ایڈ کیا ہے میں نے ہاں ٹیبل سپون تاکہ یہ مسالے ہمارے اچھے سے سوپٹ ہو جائیں یہ دیکھیں دھک کے ہم نے ان مسالوں کو تپ تپ کانا جب یہ ہمارے مسالے اچھے سے سوپٹ نہ ہو جائیں یہ دیکھیں مسالے سوپٹ ہو چکے ہیں ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہاں گیس کو بند کر دیں گے اور تھوڑی دیر ان کو تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے دہین لیا ہے اب یہاں پہ دہین ہم نے تاجہ فریسی لینا ہے اگر کھٹا دہین لیں گے تو ہماری گری بی بھی کھٹی بنیں گے اس میں مسالے ڈالیں گے 1.5 ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے 1.4 ٹی سپون حلدی پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں سونٹ پاورڈر ایڈ کیا ہے سونٹ پاورڈر ڈالتے ہیں دم آلو بہت ہی تیشتی بنتے ہیں اور یہ جروری ڈالتا ہے اس میں دم آلو میں 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں کسمیری لال میچ ایڈ کی ہے اب اچھے سے مکس کریں گے کانٹے سے اس کو مکس کریں گے اچھے سے تاکہ ایک کریمی سا ٹیکچر والا ہمارا دہین بن جائے یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے مسالے بھی تھنڈا ہو چکا تھا اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا فائن پیسٹ تیار کر لیا ہے میں نے اور سیم پین لے کے اس میں میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون میں نے اوائل ڈالا ہے 1.5 ٹیبل سپون اس میں جیرہ اور 1.4 ٹی سپون اس میں ہینگ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وہ جو ہم نے دہین والا مکس تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب دہین ڈالنے کے بعد اس کو تب تک پکانا ہے ہم نے جب تک یہ اچھا سے دانے دار بن کے اور لال نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم دہین ڈالتے تو لگتا چلاتے ہوئے ہم نے اس کو پکانا ہے لیکن جب ہم اس میں دہین میں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے فٹنے کے چانس اس کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا دہین پک کے تیار ہو چکا ہے اچھا سا دانے دار اور ریڈ کلر کا بن چکا ہے یہ اب اس میں ایڈ کریں گے وہ پیاج کوئے تھوڑا پکا لینا ہے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہم نے اس مسالے کو پکا لینا ہے بیسے تو ہمارا مسالہ پکا ہوا ہے لیکن اس طرح سے پکائیں گے تو یہ اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا ہمارے گریبی میں اس طرح سے ہم اس مسالے کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں لو ٹو میڈیم فلیم میں ہی ہم نے اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ گاڑا پیسٹ بن چکا ہوتا ہے ہمارے مسالے کا تو اس میں چھیٹیں نکلتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہاں دیکھ لینا ہے کتنی گریبی رکھنی ہے تو اس حساب سے اس میں پانی تھوڑا اور ایڈ کر کے اپنی گریبی کی کنسٹریسی کو اجرس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں پانی لگا دیا ہے اب اس میں سوادہ انسار میں اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کری ہوں لیکن نمک ہم نے مسالے میں بھی ایڈ کیا تھا ہاف ٹیبل سپون پہلے تو دھیان سے ڈالنا ہے اور دھک کے اس مسالے کو ہم پکا لیں گے آپ نے یہ دیکھئے گریبی میں ہمارے اوبالا چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے آلو جو ہم نے سیلو فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے آلو کو اب اس میں ایڈ کروں گی میں کستوری میتھی اس کو تبہ پہ تھوڑا میں نے روشٹ کر لیئے تھا کستوری میتھی کو پھر اس میں ایڈ کر رہی ہوں آلو کے ساتھ کستوری میتھی بہتی اچھی جاتی ہے اب ڈھک کے ہم نے اس کو پکا لینا ہے گریوی کو دو سے تین منٹ ہم نے اپنی گریوی کو ڈھک کے پکا لیا ہے ڈھک کے ہی پکانا ہے کیونکہ اس کے چھینٹے اٹھتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے یہ پکتی جاتی ہے تو گاڑی ہوتی جاتی ہے ہماری گریوی یہ دیکھیں کتنی ہی بڑی ہے ہماری گریوی بن کے تیار ہوئی ہے اب فائنلی ایک تڑکہ لگائیں گے ہم اس کے اوپر اوئل لیا ہے میں نے دو ہری مرچ اور ایک لال مرچ اور ساتھ میں کسمیری لال مرچ ڈال کے اس کا تڑکہ لگاؤں گی اب اس سے ہماری گریوی کا جو ہے کلر بہت اچھا جائے گا جیسے ہم ریسٹرٹین بغیرہ میں کھاتے ہیں دا مالو ان کا کلر ایک دم لال لال سا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے یہ دا مالو کا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنی ہی بڑی ہے ہمارا یہ دا مالو میں کلر آ چکا ہے اور کتنی ہی بڑی ہے یہ ہماری دا مالو بن کے تیار ہوئی ہے تڑکہ یہاں پہ اپسنل ہے لگائیں گے تو کلر آئے گا اس میں اچھا لیکن ٹیسٹ میں کوئی اس کا جیادہ فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں ایک دم تڑکہ لگانے کے بعد میں نے ایک دو منٹ اس کو اور پکا لیا ہے اپنی گریوی کو یہ دیکھیں اچھے سے آلو گھل مل گئے ہیں گریوی میں بہت ہی ٹیسٹی بن کے گریوی تیار ہوئی ہے ہماری اس طرح سے بنے ہوئے دا مالو آپ کسی کے آگے سرب کریں گے تو وہ آپ کی تاریخ کیے بھی نہ بلکل بھی نہ ہرائے پائیں گے تو اس طرح سے تاریخ پانے کے لیے آپ یہ دوستو دا مالو کی ریسپی کو جرور ٹرائے کریں اور ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن جرور دبائیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا بات ملتے ہیں اپنے اولی ریسپی کے ساتھ تب تک take care and good bye